ہلیلویہ! Praise the Lord! خدا ان کی تعریف ہو! جی پرمجید! جی بالکل شلوم شانتی پی سب سب کو ملے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بائیبل کی نبوت بائیبل پروفیسی وچھ ٹوکس باٹھ اینٹھائیمز کہ آخری وقت میں کیا ہونے والا ہے خاص طور پر نبوت پہ جب ہم گوھر کرتے ہیں تو ہمیں اور بھی زیادہ خدا کے کلام کو پڑھنے میں مزا آتا بلکہ خدا کی دل کی باتوں سے سمجھ سکتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ خدا کتنا حکمت رکھتا ہے کتنا وائز ہیں اور کتنا وہ عظیم ہیں کہ اس کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں رہ سکتا آمین بالکل صحیح کا پرمید وہ موجزات کا خدا ہے وہ ازادی دینے والا خدا ہے دریا کھول دیتا ہے پہاڑ پھڑ جاتے ہیں اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا اسی خدا کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے موں کا کلام جو اس نے کہا ہے وہ پورا ہونا ہے ہوا ہے ہو رہا ہے اور ہوگا اور یہ سب کچھ بائبل مقدس میں لکھ دیا ہے خدا کا شکر کرتے ہیں خدا نے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں اپنا کلام دیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور اس پر غور خوض کرتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں بے شکائے ہم دعا کریں اور سفراز پلیز دعا کریں تاکہ جو آج جس سرمن کو لے کر آئے ہیں جس سبجیکٹ کو لے کر آئے ہیں اسے میں اور آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں خدا تیرا شکر ہو تیرے خدا نام سے خدا شروع کرتے ہیں تاکہ پیارے خدا ہم کچھ نہ بولیں بلکہ آپ خدا تیرا کلام عزیزوں کے پاس شاہے خدا ہم دیا سمجھ آپ ڈیریکٹلی عزیزوں سے بات کریں بیٹے اور بیٹوں سے اور لوگوں سے بات کریں تاکہ خدا تیری سچائی لوگ کے سامنے آ جائے پیارے خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرے موقع دیا کہ خدا ہم تیرے کلام میں سے پڑھیں سیکھیں اور خدا جو آنے والا وقت ہے خدا اس کے لئے سوچ و بچار کرسکیں اور اپنی زندگی کو خدا پورا پورا خدا تیرے کاموں میں لگا سکیں خدا جہاں جہاں یہ کلام پہنچے پیارے خدا یہ سمجھ لوگ جانے پیارے خدا کہ تُو ہی سچا زندہ خدا ہے اور خدا آنے والی باتوں کا خدا جو بھید کی باتیں خدا صرف تیرے پاس ہے اور تُو اپنے بچوں پر اپنے لوگوں پر اپنے نبیوں پر خدا ہیان کرتا ہے خدا اپنے بھید کھولتا ہے تاکہ یہ دنیا خدا آخرت میں تیرے پاس جائے اس دعا کو آپ نے سن لیا ہے اور قبول کر لیا اپنے پیارے میٹھے یسو ناصری نام میں آمین سفرس خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارا خدا وند خدا ہے جو وہ بدلتا نہیں ہے ہمیشہ تک یقصہ ہے ایک جیسا ہے کوئی تبدیل ہم بدل جاتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آتی جس سے کوئی انسان کہہ سکے کہ خدا نے یہ کہا لا تبدیل خدا لا تبدیل خدا ہے بہت پیارا خدا ہے جی عزیزو آج ہم بات کریں گے ایجپٹ میں بے شک ایجپٹ بائبل کی پروفیسی میں ہے ہم نے اس پر پہلے گور کیا ہے ابھی جو کرنٹلی جو چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ آئیسیس کا جو چکر چلا ہوا ہے پورے ٹیروریزم کا اس کے بارے میں جو ہے یہ سایہ نبی کے صحیفے میں ہم جو اس کا جو چپٹر نائنٹین ہے ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے بھائی ایک دوسرے بھائی کے اگنسٹ ہوگا یعنی برادر اگنسٹ برادر یہ ساری باتیں جو ہم پروفیسی پہ آج گور کریں گے یہ سایہ نبی کے صحیفہ اس کی انہی یعنی جو چپٹر نائنٹین اس پہ ہم گور کرنے والے ہیں تھوڑا سا جس نبی نے ان باتوں کو آشکارہ کیا ہمارے تک پہنچایا خدا کے رو کے وسیلہ سے یسایہ نبی جن کا ذکر ہم اکثر کرتے ہیں اور پورے بائبل کہلے کہ وہ منی بائبل ہے جو یسایہ نبی نے جو رو کے ہدایت سے لکھا ہے from chapter 1 to all the 66 books کو کہلے کہ کمپائل کیا ہے اس پورے ازایہ چپٹرز میں اور جو ازایہ نبی تھے وہ یرشلم میں دو ہزار سات سو سال پہلے وہ جو تھے رہتے تھے اور ان کے دوران جو تھا سیرین اب سیریا ہے وہ اسیرین ایمپائر جس نے northern part of Jewish home land کو conquer کیا اور اس بک میں جو ہے جب یسایہ نبی کے ہم بات کرتے ہیں تو اس نے بہت ساری جو باتیں سلجھائی ہیں اور خاص طور سے سب سے پیاری جو ایماندار ہیں مسیح پہ ایمان لا چکہ ان کے لئے یہ ایک کہتی ہے کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ مسایح ہمارے یسو کا پیدا ہونا جیزس کرائیس کا آنا اور مسایح کا جو ان پہ جو یہ بات ریولیشن ہوئی وہ ہم تک پہنچی کیونکہ خداون نے یسایہ کو یہ نبوت جو دی اور انہوں نے بہت ساری ایسے نبوتیں کی اور بے شک یہودیوں نے یعنی کہ جو یسایہ نبی جو تھے وہ یہودیوں کے نبی تھے بے شک یہودیوں نے ان کی آنے والی جو ڈیسینڈنس سے پچھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارا پوری دنیا میں جو تھا پرسیکیوشن یہودیوں میں پوری ہوئی پھر اس کے بعد جو سکس ملین جیوز کا حلاق ہو جانا اس کے لیے بھی جو انہوں نے سزا بھکتی کہنے سے مراد یہ کہ سب کچھ لے دے کے جو پوری دنیا کو یہودیوں نے امپیکٹ کیا ہے پوری دنیا میں جانتی ہے کہ یہودی لوگ ہیں تو یہ یسایہ نبی یہ بھی یہودی اور انہوں نے بہت ساری ایسی نبوتیں کی ہیں جیسے خاص طرح پر میں نے کہا یسایہ نے بتایا کہ کواری پیدا ہوگی کواری سے پیدا ہوگا بیٹا مثال جن میں گا ٹھیک ہے یسایہ سات چودہ میں یسایہ نو چھے سے سات میں لکھا کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا یسایہ نے یہ بھی فرمایا کہ بیبلون کی جو بادشاہی وہ اوور تھرو کر دی جائے گی ٹھیک ہے عراق کو انہوں نے یہ بھی بتایا کیونکہ حوالے اگر میں دینے جو بہت لمبا ٹائم لگ جب بتانے سے مراد یہ ہے کہ یہ اتنی ایکیوریٹ ہے ان کی پروفیسیز جو ہے کہ بہت ساری ہنڈر سے بھی زیادہ ان کی جو نبوت ہیں وہ پوری ہو ہو چکی ہیں سو جو آج جس بات پہ ہم انہی آیت جب ہم چپٹر پہ بات کرنے والے ہیں تو عزیز جان جائیں گے کہ اتنی بڑی بڑی جو انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ پورا ہوا کہ کیسے مسائیہ آئے گا خدا کا بیٹا ہوگا کلام سنائے گا اور جو ہے دوزر کے دروازے جو ہے ان پہ مطلب نہیں کچھ بھی ان کا اثر ہوگا یعنی ناثنگ ایک مہان خداون خدا ہوگا اور جو سلطنان ان کے کاندے پہ ہوگی آمین بہت پیارا انہوں نے لکھا یہاں تک بھی لکھ دیا کہ اس مسائیہ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اسے نہیں قبول کریں گے اور وہ ایک خادم ہوگا خادم کی طرح وہ اپنی جان دے گا اور لوگوں کو گناہوں سے بچائے گا یہ یسائیہ نبی کے صحیفوں میں سے پڑھ رہی ہے ڈیفرنٹ چپٹرز میں سے میں آپ کو دے رہی ہوں اور وہ کیسے اپنے جو ان کو پکڑوانے والے تھے ان کے سامنے وہ کیسے خموش رہتا ہے سو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اتنی ایک کریٹ ہیں یسائیہ نبی کی پروفیسیز کہ مجبور کرتی ہے ہمیں کہ یسائیہ نائنٹین جب آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ ہائیوے بیٹوین ایجیپٹ اور اسیریہ اور اسرائیل بنیں گا آج ہم اگر بات کریں جس طرح سے آئیسس جو ہے پورا میڈل ایس کا جو کنٹرول تقریب لینا چاہتے ہیں اور کنونس کرنا مانگ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے ایک ہی مطلب بات ہے اور ایک ہی ہمیں خلیفہ چاہیے اور ایک ہی نعرہ ہے ان کا لیکن آگے ہم دیکھیں گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایجیپٹ سیریہ اور جو اسرائیل ہوگا وہ کیسے خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے جب یسو آئے گا کیسے حکومت ہوگی کیسے وہ ہائیوے بیلٹ ہوگا جس کی بات یسائیہ نبی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی نبوت کی ہے کہ کیسا ہائیوے بیلٹ ہوگا لیکن اگر آپ اس سے پہلے کہ ہم اس بات پہ جائیں ہمیں خوشی بہت ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ یسائیہ نبی نے جو باتیں کہیں آج تک پوری ہو چکی ہیں تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اگر وہ پوری ہو چکی ہیں انشنٹ پروفیسیز ہیبرو کیا کہتے ہیں پروفیٹ تو جو آنے والی وہ کیوں نہ پوری ہوگی تو تھوڑی سے آج پہلے ہم اسرائیل کے ساتھ کا جو یہ ملک ہے میپ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہائیوے جو ہے بلٹ اپ ہونے والا ہے ایک راستہ بننے والا ہے جب ہائیوے کا ہم سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں فیزیکل راستہ ہوگا جیسے کوئی ٹرین لگ جائے گی یا وہاں سے آنا جانا کوئی سرک بن جائے گی that's also true possible ہے لیکن spiritual جو ان کا بننے والا ہے connection وہ زیکرائیہ چودہ میں جب ہم پتہ چلتا دیکھ گے نہیں چڑھائیں گے دعا نہیں کریں گے خدا کے گھر میں آکے خدا کی مدد سرائیڈی کریں گے تو خدا کیسے ان پہ آفتے بھیجے گا پھر وہی آفتے جو پہلے مصر پاتے ہیں اور سپیچلی مصر کے لیے لکھا ہے وہاں آن جی تو مصر کے لیے ہم تھوڑا سا اگر ہمیں سفراز بھی بتا دیں کہ اس کا کیونکہ یہ میڈلیس کا ریلیجن ہے جی انڈسٹین جو پسچینٹی اس نورٹ ویسٹر ریلیجن اسے میڈلیسٹر ریلیجن اور انہ کنٹری سے جو ایجیپ کہلے سیریا کہلے جتا بھی میڈلیسٹ ہے وہاں سے جو ہے ہمارا یشوہ ہمشیعہ کی جو روٹس ہے وہاں سے وائے ہیں ان کے جو فور فادر جو تے ہمارے پروفیٹس کے جو فور فادر ستے جو فور فادر ستے اس کے لیے لینڈ اور ان کی اس کی جگہ پہ جگر ہم بیگراؤنڈ اس کی دیکھیں گے تو بڑی دلچسپ ہے سو لیٹس تارٹ ویڈیم چپٹر نائنٹین فرسٹ ہے نا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یسایہ کی کتاب جناب آلی آپ کھول سکتے ہیں اور اس کو انیس باب پڑھیں گے چپٹر نائنٹین اور اس کی ورس مجھ اچھ لگا کہ آج ہم ایک دو کالز بھی آئی ازیز کو پتا ہوتا کہ چپٹر جو ہوتا ہے لیو اپنا پروگرم ہوتا ہے بائی بل پروفیسی کا فرش اپیسوڈ لیکن جین ازیزو نے جو پرانے والے جو جتے پروگرم ہو چکے ہیں کم سے گا موڈن ففٹی اپیسوڈ جو ہو سکتے ہیں اسی ادراف دیکھنا چاہے تو جس کھاڈی لاغنٹو جس گو آنٹو یوٹیوب اور اس پہ آپ بلو ری ٹی بیٹائپ کریں گے پلیلیسٹ پہ کلک کریں گے تو سارے بائی بلک جو پریبیس پروگرم آیا ہو چکے ہیں اسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی نولیج بڑھے گی اور آپ دوسروں کے ساتھ جو ہے اگر کسی دس بارہ بندوں میں بیٹھتے ہو تو آپ آرام سے جواب دے سکتے ہو اور خاص طور پر ان ٹائمز میں جب اتنا ڈیزاسٹرس مطلب بہت سیچویشن نظر آتی ہے جس کے لیے سفرس ففٹی سکس پرسنٹ جو ہے یہ جو اسلاح لینے میں جو ہے بڑھوتی ہوگی ہے میٹرلیس کی آپ کو پتا ہے اور جو ساوڈی اریبیا نمبر چار پہ ہے جو یہ جو زیادہ جو خرید ہے ویپن خریدے جا رہے ہیں جو خریدے جا رہے ہیں سو کہنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا جو ہے اس کا جو سلوشن ہے وہ سوچتی ہے کہ بہت بڑی ملیٹری بنا کے ہم بہت اچھے سے لیٹس جو ہے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے جہا ہتھیار یوز کر کے وہ جو ہے اور پیس یا اتمنان لیں گے لیکن یہ یہ جو باتیں ہیں ان کو پرنس آف پیس سے ہی ملیں گے اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبوت پہ جو ہے گوھر کریں جی سرپراز پرمجید آپ نے جو چپٹر چننا ہے سب سے پہلے تو بہت مشہور جو ایک ورس ہے ہمارے پاس وہ پانچ باب اور اس کی تیرہ آیت ہے اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں یہ سایہ نبی کی کتاب کا ایک کلام میں سے لکھا ہوا ہے چپٹر فائیو اور اس کی ورس تھارٹین ہے تو اتنی مشہور یعنی یہ سایہ نبی کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ جو لوگ ہیں اس کے لوگ یعنی اسرائیلیوں کی بات کر رہے ہیں کہ جہالت کی کہ وہ چیزوں کو نہیں جانتے جو ہونے والی ہیں ٹھیک ہے نا یہ جہالت ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے نہیں اس پر غور و خوض نہیں کرتے تو یہ جو میں ورس پڑھنا چاہتا تھا یہ یہ سایہ نبی کا صحیفہ ہے اس میں سے لی گئی ہے اب آپ نے کہا کہ چپٹر انیس اور پہلی جو آیت ہے انیس کی وہ مصر کے بابت بارے نبوت ہے اور یہ خداوند کا کلام سات سو سال پہلے یہ سمسی جیزس کرائیس سے پہلے یہ کتاب اول ٹیسٹمنٹ میں یعنی تورہ میں جو بائبل مقدس ہے تورہ کے تو پانچ کتابیں لیکن جو اول ٹیسٹمنٹ ہے اس کے بائبل مقدس کا جو حصہ ہے پرانا اہدنامہ اس میں یہ ہے تو مصر کی بابت بارے نبوت ہے یعنی نبوت کی گئی ہے کہ مصر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو جی آپ کہاں سے پڑھانا چاہتے ہیں چپٹر نائنٹین پورا پڑھ دیں چپٹر نائنٹین پورا پڑھ دیں ایک یہ کہلے کہ بوجھ ہے جو ایجپٹ کے لیے ہے تو خداوند کیا فرماتے ہیں دیکھو خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے اور مصر کے بوت اس کے حضور لرزہ ہوں گے اور مصر کا دل پگل جائے گا اور میں مصروں کو آپس میں مخالف کر دوں گا ان میں ہر ایک اپنے بھائی سے اور ہر ایک اپنے ہمسایہ سے لڑے گا پھر سن لیجئے ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے اور ہر ایک اپنے ہمسایہ سے لڑے گا فیوچر کی بات ہے شہر شہر سے اور صوبہ صوبہ سے تیسری آیت اور مصر کی روح افسردہ ہو جائے گی مصر کی روح افسردہ ہو جائے گی اور میں اس کے منصوبہ کو فنا کروں گا اور وہ بتوں اور افسون گروں اور جنات کے یاروں اور جادوں گروں کی تلاش کریں گے پر میں مصریوں کو ایک ستم گر حاکم کے کابو میں کر دوں گا اور زبردست بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا یہ خداوند رب الافواج کا فرمان ہے ایمین this is what he says the burden against Egypt behold the lord writes on a swift cloud and will come into Egypt the idols of Egypt will torture at his presence and the heart of Egypt will melt in its midst i will set Egyptian against Egyptians everyone will fight against his brother and everyone against his neighbor city against city kingdom against kingdom the spirit of Egypt will fail in its midst i will destroy their council and they will consult the idols and the charmers the medium and the sorcerers and Egyptians i will give into the hand of a cruel master and fierce king will rule over them says the lord the lord of hosts first of all to understand this سفراز جب الیکزانڈر نے جب جب وہ ان کے ہلاکت ہوگی قتم ہو گئے دوس کے بعد جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے سفراز انہوں نے ایک تو ساؤتھ والا حصہ لے لیا ایک جو دوسرا تھا دوسرے والا حصہ لے لیا ٹھیک ہے نورتھ والا لے لیا تو اب جو درمیان میں ایک یہ ایجپٹ کی طرف پڑتا ہے ایک اور دوسرا آگے اراک اور فردر آپ ایران کی طرف تو اب جو بات ہے کہ جب سے سڈیم حسین کو جب ٹوپلوبر کیا جب سے ان کے حکومت قتم ہیا ایک وائد ہے اس جگہ میں سرفاز اس کے جیسا کوئی ابھی کہلیں کوئی پرائیم مینسٹر پریزیڈنٹ یا کسی مدد جو دنیا انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو ایک وہ ایسا وائد ہے جسے ابھی تک فل نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے بہت اتار چڑھا لڑائی جگڑا جو بھی ان کے ہر روز کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ آجائیں you know you look at another country give me an example for instance ابھی تک بھی وہ unsettled ہیں یہ جو کنٹریز ہیں گڈافی لیبیا فرنسٹر مصر کے ساتھ لیبیا کا اگر ایسامپل دیں تو وہ بھی بہت وہاں بھی بہت upset ہے لوگ ابھی تک ان کو جو گڈافی جیسے کہلیں ان کا وہ gap نہیں فیل کر سکے so having said that جب یہ دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بات پھیلتے 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 یہاں تک کہ یہ جو لڑائی جگڑا لگا ہے یہاں تک کہ بھائی بھائی کو مارا ہے اب اس وقت جو پریزنٹ باما نے جو فیصلہ لیا ہے پوری تمام دوسری کنٹریز کے ساتھ مل کر اب یہ جو ہے اس میں پانچ جو کنٹریز وہ اسلامی کنٹریز ہیں میڈل اسٹن کنٹریز ہیں جو آئیسس کو یعنی کہ of course there are also Muslims Arabs ہیں Muslims ہیں same ہیں بھائی بھائی کے against اس میں لکھا ہوا ہے اسی طرح جو ایجپٹ میں ہیں اس میں بھی دیکھیں یہی حال ہو رہا ہے and of course ان کے اگر ہسٹری کو تھوڑا سے دیکھیں یہ تو فیوچر کی بات بلکہ آئی میں آپ most scholars محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات آپ fulfill ہو رہی ہے یہ بات پوری ہو رہی ہے کہ ایک شہر دوسرے شہر کے ساتھ لڑ رہا ہے ٹھیک ہے نا بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے جو جو اس میں لکھا ہوا ہے brother against یہ چنکا دینے والی بات ہے کیوں لکھا ہے انہوں نے کیونکہ خدا جی اس کے لیے بوجھ رکھتے ہیں کیونکہ ایجپٹ تھا جس میں خدا جب جو یہودیوں کا اور ان کا وہاں شیلٹر لینا دیکھ لیں پہلے if we go back to the old testament کہاں تھی slavery ساری یہودی قوم کہاں تھی فیروہ کے انڈرکانت کر مصر کی غلامی میں پیسی چار سو تیس سال چار سو تیس سال وہاں رہے اس کے بعد پھر موسیٰ آیا انہیں نکال کر لے کے آیا اس کے بعد جب لارڈ جیسس ریڈیمشن لے کے آئے ہماری نجات لے کے آئے تو کیا ہوا ان کی جان کو خطر ہے کیا کہا ہے مروادوں صاحب جتنے لڑکے ہیں تو کہاں فرشتہ نے کہا چلے جاں مصر میں چلے جاں تو ایجپٹ کے لیے جو دل میں ہے خدا کے بہت بھوج ہے کیونکہ وہاں اپنی وہ ایسی زمین ہے جہاں ابراہیم کو شیلٹر ملا جہاں نبیوں کو شیلٹر ملا یہاں سے ڈینیل گزر کر گئے ازیکیل گئے وہاں مطلع اتنی بڑے بڑے لوگ جو ہیں خدا کے جو یہودی کہلیں پروفیٹس ہیں ان کا ان کا وہاں بسر رہا ہے they've touched that land so that's why god has a great burden for them لکھا ہے burden against اس کے لیے ایجپٹ کے لیے ان کے بہت درد ہے دل میں اس لیے خدا انہوں نے بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا ہوگا وہاں نوکری نہیں ہوگی وہ نہیں ہے اس وقت سفراز لوگ بھوکے مر رہے ہیں اگر ہم تصویروں پہ تصویریں نکالیں انٹرنیٹ سے تو میرا کہلیں ایک پروگرم صرف ہم تصویروں پہ ہی پورا جو اس کلام کو سنا سکتے ہیں کیا لکھا ہے بھائی بھائی کے گینس لڑے گا اور نیبر جو پڑوسی ہے پڑوسی کے ساتھ لڑے گا کیونکہ کھانا پینا نہیں ہے سفراز تب وہاں تباہی ہو چکی ہے اور وہاں کی جو سپیرٹ ہے جو ایجپٹ کی روح ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے بھائی ہے اندرمیٹس کے اندر جو ان کو مل رہا ہے خزانہ اور وہ بے شک یہ سب کچھ پیرامیٹس دیکھیں آپ جہاز اوپر سے گزرا فکر سے کہتے ہیں ہمیں پاسنگ اوبر ایجپٹ اور نیچے جو پیرامیٹس دیکھیں ٹورزم کتنا یہ سارا کچھ ان کا فخر ہوتے ہوئے بھی ہمارے سامنے دے لے پیرامیڈ ہیں اور جو یہ آئیڈلز کی ورشپ کرتے تھے یہ جو بتھ تھے ان کے جن کو یہ پوجھتے تھے پرانے لوگ جو تھے تو فراؤن کے زبانے کے یہ ابھی بھی فخر ہے ایجپٹ کا سرفان لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود بھی پھر بھی جو ہے لکھا ہے بھائی بھائی کے خلاف ہوگا اگر اتنا بحال ہے اتنی ان کی دولت ہے اتنی ان کی شان اور شوقت ہے کہنا چاہیے پرمجیت سیدھی بات میں کرتا ہوں کہ اب تو وہاں بدھ پرسی نہیں ہے اب تو ایک مذہبی ملک ہے اسی کی وجہ سے خدا نے جو فرمایا کہہ دیا کہ بھائی بھائی کے خلاف ہوگا تو اب دیکھیں جو ہے ایرب ورلڈ میں جو ہے اندر سے ہی اتنا خرابی ہو گئی ہے مذہب کی وجہ سے انہی کے لوگ جو ہے بھائی بھائی کے لیے جو ہے آپ میڈیا والے اتنا زیادہ نہیں دکھا رہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے یہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ کہاں کیسے تباہی ہو رہی ہے روز یوکیس اگر دو جہاز جا رہے ہیں تو باہر سے باقی کنٹریز آ رہی ہیں میڈل لیسوس کو کرے امیجن کریں ان کنٹریز کا کیا حل ہوگا لیکن ٹھوکن باٹ ایجپٹ کیونکہ افکرس آئیسس یہاں بھی ہیں ان کا بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے تو یہ جو جب موسیٰ جب موسیٰ کی ملاقات خدا سے ہوئی تو اس نے کہا کہ جاؤ واپس جاؤ میرے لوگوں کو چھڑا کے لا گلامی سے تو اس وقت بھی لکھا ہے بائبل میں کہ ان کے پاس بہت بڑے بڑے چامز تھے ایسے ایسے لوگ تھے دانشمند وزڈم لوگ تھے جن سے کنسلٹ کرتے تھے اور جب موسیٰ نے بھی وہ جو دکھایا مطلب کہ خدا میرے ساتھ ہے تو وہ جو چامر سے لکھا ہوئے وہ جو جادوگر تھے وہ بھی انہوں نے بھی بڑے بڑے جو تھے اپنے اچمبے کام دکھا ہے تو آخری بار جب وہ اس کے پاس لاتھی ہے سوٹی کہنے جنہوں جب موسیٰ نے گرائی تو وہ سامپ بن گئے لیکن انہوں نے بھی سوٹی گرائی تو سامپ بن گئے مطلب اتنی کہتے کہ بڑے وزڈم جادوگر تھے لیکن موسیٰ کو سامپ نے ان سارے سامپوں کو کھا لیا اور موسیٰ نے پھر اپنی لاتھی اٹھائی خدا ان کے ساتھ تھا تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ابھی جس ناؤ تو کہتے ہیں کہ بڑی کرویلٹی ہے جی بڑی بڑی مصیبت ہے میڈلیس پہ بہت زبردستی ہو رہی ہے اچھا کوئی ان کو پریزیڈنٹ نہیں مل رہا ہے سب چور ہیں کھانے والے ہیں ڈکٹیٹر ہیں یہ وہ جو مرضی ہم برے سے برا ان کے لیے کہہ سکتے ہیں لیکن اب وہاں خدا اس قوم کے لیے ان کے میڈلیس کے لیے کیونکہ خدا جانتا ہے اپنے لوگوں کو ٹھیک ہے تو ان کے لیے وہ درد رکھتا ہے تو اس لیے وہ فرماتا ہے اب کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرول ماسٹر کیا انٹی کرائز جو ہوگا ان پہ رول اور رین کرے گا سرفاز جو وہ کرول ہوگا سرفاز کوئی ہم درد دینی اس کو ہوگی اور اس کے بارے میں ہم نے کتنی بار دیکھا کہ وہ جو انٹی کرائزٹ ہے وہ کس طرح کا ہوگا اپنی منوائے گا چپ دے گا یہ کرے گا وہ کرے گا سب سے اڈکٹریٹروں کا باپ ہوگا باپ ہوگا ہے اگر غور کریں جو آئیڈل جو بت تھے کیونکہ ابھی اس وقت بھی جیسے آپ نے کہا بت پرستی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ سچے خدا کی طرف نہیں ہے پھر بھی بت پرستی میں ہے وہ کس طرح سے ہیں ان ملکوں میں پیر فقیر ہیں بابے ہیں جو بھی ہوئی وانٹو پوٹ ایٹ ان کے پاس کسی بھی طریقے سے ہو تو ایجپٹ میں جو ہے کہ جو آئیڈل کی وجہ سے خدا ہم جو بت پرستی سے نافرت کرتا ہے اب ہم تھوڑا سا غور کریں گے پریویس جو ہسٹری جو پچھلے جو ایکسٹرڈس میں دیکھیں گے خروج کی کتاب میں ہم جب دیکھیں گے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کتنے ڈیفرنٹ گارڈز کی ورشپ کرتے تھے کتنے طرح کے جو ان کے بت تھے جنہوں نے ہاتھ سے بنایا ہوا تھا ان کی کیسے یہ پوجہ کرتے تھے اور خدا نے جب فیرو کو اپنا آپ دکھایا موسیٰ کے ذریعے موسیٰ کے موں کو استعمال کیا اس کی زبان کو استعمال کیا اور فیرو کو جو تھا اپنے بتوں پہ وہ بہت فخر کرتا تھا ٹین کمانمنٹس دیکھنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے ہم بہت جلدی اس کو آپ کے حصے ٹی وی پہ لگایا آپ دیکھنا کہ کس طرح سے وہ مصر میں جب موسیٰ گیا تو اس نے وہ جو فیرو تھا اپنے بتوں پہ فخر کرتا تھا ٹھیک ہے لیکن خدا کہتا میں آئی ایم ہوا ایم میں جو ہوں سو ہوں کے نام میں تمہارے پاس آیا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ خدا کا اتنا بڑا ہاتھ یعنی کہ اس کی قوت اور طاقت کس طرح سے وہاں کے جو بتھ تھے جو دس بتھ تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے کیسے وہ ٹاپل آور کرتا ہے تو یہ سایا نے جو تھا اس بات کو دیکھا ہے اور جو ایجپشن لوگ تھے بڑے سپسٹیشیس لوگ تھے سفراز یہ اور ان کی جو آئیڈالٹری تنی تھی کہ گھناتی تھی ایسے ایسے ایم سوری تسے ایون ان انڈیا تو ہم نے چھوٹے بتوں کو ہاتھ سے بنا کے ان کو لال ساڑی پینا لی پیلی پینا دی اس کو کھانا کھلا دیا یہ وائی نیبر دید دیکھتے ہیں ان کو جب ہم پوچھتے ہیں تو ہم اپنے خدا جو بہت بڑا کریٹر ہے جو چاند ستاروں سے کہیں بڑا ہے اس کی عدالت کے اندر ہم آجاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کی پنشمنٹ ہے جو وہ اپنا اس نے ہمیں بنایا ہے ہم اسے چھوڑ کر اپنے ہاتھ کے بنایا بتوں کو پوچھتے ہیں تو جو تھا یہ ایجپٹ کا بھی یہی حال تھا یہ سایہ نبی نے دیکھا کہ جو یہ نیشن زمین پہ دھرتی پہ رہ رہی ہے یہ کس طرح سے سپرسٹیشس ہے کیسے یہ بت پرستی میں فسی ہوئی ہے ایپس کیٹس فراغز کراکڑائز لیزرڈ ایسے چیزوں کی یہ پوجا کرتی تھی ٹھیک ہے بلکل تو ایکسیڈس میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا جب جب جو فیرو تھا وہ نہیں چھوڑ رہا تھا نہیں کہنا مان رہا تھا موسیٰ کا جب انہیں چڑھانے کے لیے لے کے گیا تو خدا نے کہا تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو کہنا مانتا پھر دیکھ میں جو تیرے بت ہیں میں ان کو کیسے جو ہے ہلاک کرتا ہوں کیسے میں ان کو گراتا ہوں تو کیا ہوا جب اس نے اس کا دل سخت ہو گیا فیرو کا اور مصری لوگوں کو مصر میں سے نہیں جانے دیا یہودیوں لوگوں کو ان کو بندی بنا کے رکھا اور اپنے بتوں پہ جو تھا فخر کرتا تھا کون کون سے وہ بت تھے اب ہم دیکھ سکتے ہیں تین پلیکس جو تھے جو دس آفتے آئیں وہ اچھی دس بت تھے سفراز ایجفٹ کے اس وقت جن کی وہ پوجا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا جو غزب تھا وہ انسانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ جو جو بدرویں تھے جو جھوٹے خدا تھے وہ جو بت تھے بت تھے دس تھے دس آفتے اس لیے بھیجے گئے اب یہ کلیر ہوا یہ ہمارے پاس پیچھے ہیں دہ ٹین بلیکس جو تھے جیسے بلڈ فراغ لائس یہ بہت ساری چیزیں لکھی ہیں پیسٹلینز یہ ساری جو ہیں جب آپ تصویر میں بھی دیکھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ کون کون سے خدا تھے کروچ کی کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے فیرون کو جو تھا موسیٰ نے بالکل اسے بہت ساری وارننگ بھی دی اسے یہ بھی سمجھایا وارننگ بھی دی اسے خبردار بھی کیا کہ تم منع ہو جاؤ خدا کے لوگوں کو جانے دو لیکن وہ زد پکڑے رکھا اور کیا کیا پھر خدا نے اسے کیا دکھا جو دس آفتے آئیں اس وقت خروج کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو وہ کس طرح سی خدا نے اپنے بچوں کو اسیری سے چڑھانا تھا اس لیے خدا نے ان تمام بتوں کو جن کی وہ یہ مصر میں رہنے والی ایجپٹن لوگ پوچھتے تھے کیسے ان کو مار بھایا ہے سب سے پہلے تو انہوں نے جو پہلی آئیڈل تھی ان کی کہہ لیں کہ بت جو تھا ان کا اس کو انہوں نے ٹاپل اوور کیا نوک اوور کیا وہ اس کا نام تھا خنم 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 تھا یہ کہتے تھے کہ دی گارڈین آف دی نائل جو ریور نائل تھا نا اس کے اوپر اس کو جو تھی اس کی گارڈین آر ایک سو بٹھایا ہوا تھا یہ ایک ان کا بودھ تھا دوسرا ان کا خدا تھا ہاپی ٹھیک ہے یہ بھی جو نائل ریور ہے نا اس پہ بہت ڈیپینڈنٹ تھے نا نائل ریور پہ بہت فخر تائم ایک اور تھی اور اس اس یہ بڑی امیزنگ اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں یہ جو سپیرٹ تھی یہ بھی جو بلڈ سریم آپ کو پتا نا کے جو پانی تھا ریور نائل تھا موسا نے جب اس کو ہلایا تو وہ سراب جو خون میں بدل گیا it turned into blood تو یہ جو بلڈ والی جو سپیرٹ ہے it's intriguing actually quite interesting جو سفراز اس کی ذرا ہمیں بتائیں گے تفصیل میں تو کہتا ہماری آنکھوں کے سامنے آج آگیا ہے یہ جو آپ نے ابھی اسیرس اسیرس جو آپ نے لفظ بولا ہے ان میں سے صرف ساتھ کے مختلف بیان ہے جن میں سے تین جو آپ بوت کہیں گے وہ سورج کے ڈیفرنٹ تھے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ٹوٹل ہے نام اور تین اس میں تھے مختلف جو سن کے لیے پوجا یعنی سورج کی پوجا لیکن اسیرس جو ہے اور یہ جو ہے اور اس کے بعد ہے اسیس دوسرے بوت کا جو نام ہے اسیس ہے اور یہ آئی ایس آئی ایس ہے اور وہ کیا ہے جب میں نے پڑا عزیز بہنو بھا یہ تو میری آنکھیں کھل گئیں میں ایک دم میں پیم کو آواز دی میں نے کہا یہ میں نے بہت دنوں کے بعد پڑھا لیکن یہ نام عجیب سا آیا ہے آئی سس اس کو نام آئی سس انگلیس میں لکھا آئی ایس آئی ایس لیکن اسیس ہے اس کا نام جب یونان اور رومہ کے اسراری مذہب نے انہیں اپنایا تو یہ جو یونانی اور روم کے جو مذہب تھے پرانے مذہب تھے انہوں نے ان دو بوتوں کو اپنایا ہوا تھا اور یہ بہت مشہور ہوئے اب یہ دو کے نام ہم نے پڑے آگے چلتے ہیں جیسے بلڈ سٹریم وہ بن گیا جب آپ نے دیکھا کہ ریور نائل جو تھا وہ لہو میں بدل گیا تبدیل ہوا آئی سس کا بھی جو پیچھے سپیرٹ ہے وہ بلڈ سرسٹی ہے خون ہے اگر اس کو نہیں منہ کیا ہمارے پرائی منسٹر نے بھی کہا ہے کہ یہ دسوی بل سی دی سیم ٹھنگ ہیر اٹھوم کہ دینے دیارے جو ہے گردن کاٹ دی کسی کی کسی کو کچھ کر دیا تو یہ بلڈ شیڈ جو آئی سس کی سپیرٹ ہے جو اس کے پیچھے بدرو ہے خون پیاسی ہے وہ سٹریمز بلڈ یہاں بھی فلو ہو سکتا ہے سفراز جو وہاں ریور نائل میں ہوا تو دیکھیں کہ یہ بھی ایک ایک سپیرٹ ہے پھر اس کے بعد جو ہے این اونسو خدا نے کیا کہا ہے ایک جو تھی سفراز اس کو گارڈس کو بھی ٹاپل اوبر کیا اور جو مینڈر کہتے ہیں فراغز آگئے تھے سارے ریمیبر فراغز آگئے تھے اس کو کہتے ہیں کہ یہ فیٹیلیٹی کا خدا تھا ان کے لئے اور خدا نے کیا کیا ان پہ وہ مینڈکوں کی آفت بھیجی جس کے فراغز ایوری ویر ہر جگہ پہ فراغز تھے پھر اس کے بعد ہتھر جو ہے جو کاؤ لائک جیسے گاؤ ماتا کہندے ہیں آپ جنہوں اسی لیکن کاؤ لائک مادر گارڈس جو گائے تھی اس کی وہ پوجہ کرتے تھے جس کو بہت زیادہ اس کا بتانے کی ضرورت نہیں آپ سمجھ گئے کہ کاؤ لائک مادر جو گائے تھی اس کو وہ گاؤ ماتا کہتے تھے یہ دیکھ لیں ہمارے پیچھے جو ہے تصویر ہے لیکن بائبل کے ساب سے بچڑے کی پوجہ کی جاتی تھی اور بچڑے جب موزز پہاڑ پر گئے خدا کے نبی جب ٹین کمارڈمنٹس لینے کے لئے خدا نے اوپر پہاڑ پر بنا بلایا تو جو حارون تھے لوگوں نے ان کو اتنا پریچرائز کیا کہ سونا جمع کرو جو گوڑ لائے ہو اور انہوں نے بچڑا لفظ بچڑا ہے اچھا ہیتھر جو تھا نا ہیتھر اس کا نام تھا اور اس کو کاؤ لائک مادر گارڈسز کہتے تھے اس کو گاؤ ماتا مانتے تھے اس کو اور اس کے ساتھ جو تھی وہ جو باقی کی جو آف دے آئیں سب اس سے ریلیٹر تھی پھر اس کے بعد تھی ام ہوتب ایک اور گارڈس تھی اس کو کہتے ہیں یہ دوائی کی ہے یہ ہمیں شفاہ دیتی ہے اور پھر اس کے بعد جو تھے پھوڑے ہوئے سرفراز اس جو ام ہوتب جو ان کا بوت تھا اس سے وہ جو تھے سب کو پھوڑے ہو گئے اور اس کو بھی خدا نے مار بھگایا یعنی کہ اس کو ایکسپوز کیا جو ان کی پیچھے پیچھے جن جن بتوں کی وہ پوجہ کرتے تھے خدا نے وہ دس آف دن لاکہ انہیں ایکسپوز کیا پھر ایک تھی نوت نوت بھی تھی نٹ کہہ لیں وہ بھی گارڈ نٹ کہہ لیں اور اس کو کہتے تھے یاسمان کی دیوی ہے جس کو کہتے نوت جو تھی پھر اس کے بعد جو تھا آلے گرے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلیک جو تھا جو سکائی گارڈس جس کو نوت جو تھی یہ آلے برسائے موسم کی دیوی تھی تو خدا نے ان کو بھی جو تھا مار بھگایا ان کو بھی دیکھو ایکسپوز کر دیا پھر اس کے بعد جو تھا سارا جو ایجپشن سسٹم جو تھا جو بھی جس جس بھت کی وہ پوجہ کرتے تھے خدا نے تمام سسٹم کو فیروں کے سامنے کھول کے رکھ دیا حالانکہ وہ چیزوں کی وہ پوجہ کرتے تھے اس لئے خدا جو ہے خدا نے کہا جو ایک اور سیتھ نام کا سفراز جو خدا تھا ان کا جو ایک بھت تو اس کا نام سیتھ تھا اور وہ جو فصل کی جو تھی رکھوالی کرتا تھا so that's why جتنے بھی crops تھے خدا نے تیڈیاں بھیجی اور ساری فصل تباہ ہو گئی ٹھیک ہے اور لوکس جسے کہتے ہیں ہم تیڈیاں تیڈیاں تو یہ تیڈیوں کا جو راجہ تو اس کا نام سیتھ تھا سیتھ اس بھت کو کہتے تھے کہ یہ ہماری فصلوں کی رکھوالی کرنے والے لیکن خدا نے اتنی تیڈیاں بھیجی کہ ساری ان کی فصل خراب ہو گئی پھر اس کے بعد ایک اور ان کا بھت تھا جس کا نام تھا را آرے را اور یہ اس کو کہتے تھے سورج کا یہ دیوتا ہے یہ جو ہے جس ہے ہاں تو خدا نے کیا کیا سورج کو بالکل ہی اندھیرہ کر دیا ریمیمبر کہ بہت اتنی ڈاکنس آگئی تھی کہ مطلب کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا یہ بھی ایک آفت تھی حالانکہ اس کو یہ پوچھتے تھے پھر انہوں نے جو اوریسس جو اوریسس جو ہم نے کہا ہے یہ بھی ایک جو ایجپشن ان کے ایک دیوتا تھا جس کا جو یہ سمجھتے تھے یہ آئیسس جو ہے یہ ہمیں زندگی دیتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہیس گیور آف لائف جو اوریسس جو ہم نے کہا ہے آئیسس جس کا نام لیتے ہیں ہم تو خدا کے سامنے یہ سارے جو بوت تھے خدا نے جو تھے ایجپشن جو یہ آئیڈلز جو تھی خدا کے حضور میں سامنے کھڑی نہیں رہ سکی اور یسائی نبی میں بتاتے ہیں کہ اسی طرح سے اگر کوئی خدا کی عبادت نہیں کرے گا یہ ساری آفتیں پھر سے خدا اس ملک پہ لائے گا تو اس لیے جو ہے لکھا ہے کہ جو ایجپشن ہے ایک جو مصری ہے وہ مصری کے خلاف ہوگا اور یسائی نبی نے جب یہ نبوت کی تو ہو سکتا ہے یہ آنے والے سیول وار کی بات کرتے ہیں جو ایجپٹ میں ہے خوش شاکریہ جو سیول وار ہے انسان انسان کے ساتھ لڑے گا بھائی بھائی کا دشمن ہوگا اور سفراز نے کئی ور بتایا کہ لیبیا میں تو یوں ہوتا تھا کہ گدافی کا کوئی گھر میں نام بھی نہیں لے سکتا تھا ایسا نہ ہوتا کہ انہیں پکڑوا دیا جائے اور پھر کبھی وہ بندہ نظر بھی نہ آئے کچھ بھی کریں آپ آپ کو بندہ نظر اتنا وہ ٹرچر کرتے تھے تو انڈیریکٹلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ مصر پہ ہے اور اگر وہ نئی خدا کو مانتے تو جو ہے عدالت جو ہونی ہے سفراز ان پہ عدالت آ چکی ہے تو اس لیے جو ہے بہت سارے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ڈیویزنز بھی ہوئی ہیں ایجپٹ بھی ہے چھوٹیٹو ٹکڑوں میں بھی بتا ہے آپس میں بھی جو ہے ہسٹورینز بتاتے ہیں ان میں کافی کیا کہتے ہیں کہ یونٹی والی بات نہیں نظر آئی بہت کچھ اس میں اتنے کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے ان کے اوپر جو ہے ایک رول کرنے والا آ رہا ہے تو یہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بات ساری کی کہ خدا نے کیسے ریموف کیا ان ساری سپیرٹس کو جو جو آئیڈل ورشپرز تھے جو آئیڈلز تھی جو چاملز تھے جو جادوگر تھے جو بھی تو اس جگہ پہ تھے خدا نے سب کو جو تھا مدہ ہرا دیا جو خداوند کا خدا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اس لیے اگر پہلا کنگز ہم اس کی چار چپٹر تیس میں پڑھیں but they would not be able to cope with this judgment from the lord اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے جیسے پیرمیڈ کے باہر بھی ہے کہ wolf جیسی شکل کہہ رہے ہیں یا گاؤں جیسی گائے جیسی شکل کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ابھی بوت جو ہیں ان کے کھڑے ہیں اس جگہ پہ can we look at first kings and four اس کی چار تیس آیت پہلا راجہ اور اس کی چار آیت سے تیس تک ہم پڑھ لیتے ہیں 4.30 sorry 1st kings chapter 4 اس کی تیس آیت میں لکھا thus solomon's wisdom expelled the wisdom for all the men of the east and all the wisdom of Egypt واؤ چوتھا باپ اس کی تیس آیت پڑھتے ہیں پہلا سالہ تین اس کا چار باپ اور اس کی تیس میں آیت یہاں لکھا ہے اور سلیمان کی حکمت سب اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی پہلا کے دوسرے آپ دیکھیں فس کے سلیمان کی حکمت سب اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی ساری حکمت پر فوقیت رکھتی تھی اس لیے کہ وہ سب آدمیوں سے بلکہ ازراکی ایتان اور ہیمان اور کلکول اور دردہ سے جو بنی محول تھے زیادہ دانشمند تھا اور چوگرد کی سب قوموں میں اس کی شہرت کیا بات ہے کہ وزڈم بتائی ہے کہ اتنے یہ وزڈم اتنے وزڈم فیلڈ لوگ تھے اوکے جو خاص طور پر اس پر جو میں دیکھ سکتی ہوں کہ جو کہلیں کہ اس کو صرف ہم لانت کہتے ہیں ہم کرس کہتے ہیں جب کسی بھی ملک میں جو ہے اتنا بحال اور روٹی پانی کے لیے لوگ تنگوں تو ضرور کچھ نہ کچھ سپیرچلی رونگ ہے پیم میں ایک اس کو اس کا پہلا حصہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب مصر اول ٹیسٹمنٹ کی جب بات کرتے ہیں جب یوسف خدا کے نبی وہاں پہنچے کسی نہ کسی طریقے سے تو اسیری میں گئے ان کو بیچا گیا تو وہاں کا جو محول تھا وہاں خوراک مصر میں خوراک بہت تھی ایون کے اسور کا جو اسوری جتے وہ مصر سے بڑے تگڑے تھے اسوری جو ہے بہت اٹیک کرتے رہتے تھے مصر کو کہا گیا کہ مسئلہ ہوا سرکنڈا اسوری یہ کہتے تھے اسور کے بادشاہ کہ تو مسئلہ ہوئے سرکنڈے کو اسرائیل کو کہتے تھے مسئلہ ہوئے سرکنڈے پر تو توکل کرتا ہے کیا ان کا حال میں نے ایسا نہیں کیا تو اسوری جو تھے ان پر اٹیک کرتے رہتے تھے تو اسوری جو تھے وہ لوگ دبے ہوئے تھے اسور سے اسور کے بادشاہوں سے لیکن ایک بات تھی کہ مصر میں خوراک بہت تھی صحیح بات ہے اس لیے جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بھاگ بھاگ کر جہاں بھی کال پڑتا وہ مصر کی طرف جاتے ان کے پاس زمین بہت تھی پھر جب آپ ابھی مجھے پتا کہ دریا کی بات کریں گے ابھی ہم چلتے ہیں ان دریاوں کی بات جس کے ذریعے سے یہ علاقہ سرسبز اور بڑا ہرہ بھرہ تھا اور بڑا ذرخیص علاقہ تھا فصل بہت تھی اس لیے لوگ یعنی جتنے یعقوب کی بات کر رہے ہیں خدا کی خادم یعقوب انہوں نے بھی سفر کیا کیونکہ وہاں خوراک تھی اس لیے یہ بحال ملک ہے لیکن اب مصر جو ہے اس کی حالت آج کے دن کیوں ایسی ہے وہ ہم نے یسائی نبی کے صحیحہ میں سے پڑھی اور آپ لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے کہ مصر کے ساتھ کیا ہوگا عزیز بہنوں بھائیوں یہ اگر ورس تری پہ ہم چلیں the spirit of Egypt will fail in its midst وہی نہ جو اس کے جو spirit ہے اس کی جو روج پہ تھی اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے dim نظر آتی ہے اس لیے کیا ہوگا خدا انہوں نے کہتے کہ future میں کیا ہوگا سفراز جو نیور نائل ہے جو ان کا ریور ہے وہ economy کو تباہ کر کے رکھ دے گا کیوں ریور نائل کے اگر ہمارے پر تصویر ہوگی دیکھ سکتے ہیں ہم تصویر اس پہ بھی map پہ بھی ہوگا you can see ریور نائل جو ہے بیچ میں سے جو دریا گزر رہا ہے اس کی وجہ سے ان کو بہت سفراز economy ان کی ٹھیک ہے صحیح سلامت ہے لیکن کیا ہونے والا آنے والے وقت میں یہ بالکل سوک جائے گا ویسٹ ہوگا ڈرائی اپ ہو جائے گا ریور نائل جو ہے اور کیونکہ جو اس کے چھوٹے چھوٹے چشمیں بھی جو نکلتے ہیں وہ جو ہے وہ بھی خالی ہو جائیں گے اور ڈرائی اپ ہو جائیں گے اور یہ سچ مچ جو جو ہے اس کے economy خراب ہو جائے گی کیونکہ جو ریور ہے like i said you know اسے بہت کچھ ہوتا ہے مچلیاں پکڑی جاتی ہیں سفراز fisherman جو ہے وہ ماتم کریں گے وہ روئیں گے وہ اپنی hooks تو ڈالیں گے لیکن ریور میں سے کچھ ان کو ملے گا نہیں وہ اپنے جال تو پھلائیں گے پانیوں میں لیکن پانی سوک جائے گا ان کو کچھ نہیں ملنے والا وہ fine fabric ان کے پاس جو یہاں سے سفراز بنی ہوئے اس لیے یہ بہت شرمندہ ہوں گے کیونکہ خداوند کہتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی مینت کی کمائی نہیں ملے گی تو ان کی جو آتمہ ہے وہ جنجیل دی جائے گی this will be troubled لکھا ہوا ہے and these are the troubles of Egypt آج ہم بات کرتے ہیں burden جو ہے Egypt کا جو ہے آنے والا ہے اس کے لیے خداوند کہتا ہے اس لیے جو ہے جو مچھیرے ہیں وہ روئیں گے ماتم کریں گے اپنے جال کو پھیلائیں گے لیکن خداوند کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آگا کیونکہ ان کی محنت کی کمائی کی جو ان کو تنخواہ ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی اس لیے جو ہے وہ وہ بے فکوف لوگوں کے ساتھ سفراز کاؤنسل کریں گے وہ جو لوگ ان کے مسئلے نہیں حل کر سکتے وہ ان کے پاس جائیں گے پھر سے وہ چامرز اور آئیڈلز اپنی کو ریزریکٹ کریں گے پھر سے وہ کہیں گے کسے بابے کسے پرائیوٹ فقیر کو جائیے یا کسی وائز مین پہ پھر پاس جائیں تویز لینے جائیں تاکہ ہمارا کام چلے یا ہمارا بزنس جو ہے پراسپر کریں تو خداون جی کہتے ہیں کہ شورلی یہ بڑی زبردست ہے آیت پڑھنے والی ہے لیٹس ریڈ گیارہ آیت سہاں جی اسی کے انہی جو پہ یہ سایہ نبی کو گیارہ سے پندرہ تک دیکھیں کہ در لورڈ سٹرائک سی جب سینڈگ دیم بڑی غور کرنے والی بات ہے عزیز بہنو بھئی اگر آپ کے پاس بائیبل ہے تو ضرور کھولیں یہ سایہ نبی کی کتاب یعنی اور اس کا جو چیپٹر انیس ہے گیارہ سے پندرہ تک پڑھیں گیارہ سے پندرہ آیت تک پڑھیں تو آپ ایک عجیب اس میں سے بات سیکھیں گے یہاں لکھا ہے زون کے شہزادے بلکل احمق ہیں فیراؤن کے سب سے دانش مند مشیروں کی مشورت وحشیانہ ٹھائری یعنی کچھ بھی نہیں وحشیانہ ٹھائری پس تم کیوں کر فراون سے کہتے ہو کہ میں دانش مندوں کا فرزند اور شہان قدیم کی نسل ہوں اب تیرے دانشور کہاں ہیں وہ تجھے خبر دیں اگر وہ جانتے ہوں کہ رب الفاج نے مصر کے حق میں کیا اور ارادہ کیا زون کے شہزادے احمق بن گئے نوف کے ابھی ہم نے نوف پڑھا نوف کے شہزادوں نے فریب کھایا اور جن پر مصری قبائل کا بھروسہ تھا انہی نے ان کو گمراہ کیا چودمی آج خداون نے کجروی کی روح ان میں ڈال دی ہے اور انہوں نے مصریوں کو ان کے سب کاموں میں اس متوالے کی طرح بھٹکایا جو قیع کرتے ہوئے ڈگ مگاتا ہے اور مصریوں کا کوئی کام نہ ہوگا جو سر یا دم یا خاص وہ عام کر سکے ہاں جی ملکت دیکھو کام نہ ہوگا جو سر یا دم یا خاص و عام کر سکے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا لیکن آگے جب پڑھیں گے اس کے لیے بڑی اچھی بات خدا کا پروگرم آگے ہے صحیح بات ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کب یہ نبوت پوری ہوگی خدا ان کو بحال کر لیکن اس وقت جو پریزنٹلی ان کی سیچویشن اور کنڈیشن اب بتا سکتے ہیں تو خدا کے کلام کے مطابق جیسے ہم نے پڑھا ہے تو ان کے امانگ ٹیرر ہوگا سرفراز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے پاس ان کے جو ہے سولہ اور سترہ آیت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے ایفیڈوک اٹھ سکسین سیونٹی خدا ان یہ یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ خدا کو یہ ڈھونڈیں گے یہاں تک آ جائیں اور یہ سولہ آیت سے آپ شروع کر سکتے ہیں اسے پہلے میں پرووربز نائن ٹین میں لکھا ہے the fear of the lord is the beginning of the wisdom ہاں جی and the knowledge of the holy one is understanding so جس کے کان ہے وہ سنے اور اس نبوت کو سمجھ لے اور اس پہ عمل کریں اور خدا ان کہتا ہے کہ خدا جو ہے حکمت دیتا اور سمجھنے کی آپ کو جو ہے wisdom دے گا knowledge بھی دے گا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں تو سولہ سترہ میں کیا لکھا ہے when god strikes اس وقت اس وقت رب الافواج کے ہاتھ چلانے سے جو یہ کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہو چکا ہے صحیح بات ہے ہاتھ خدا کا چلا اور ان کی یہ آفتیں آئیں اور یہ سب کچھ ہو گیا اور جو وہ مصر پر چلائے گا مصری عورتوں کی ماند ہو جائیں گے یعنی بالکل شانت یعنی بالکل کہتے ہیں وہ ایک لڑاکے کی بجائے لڑنے کی بجائے بالکل شانتی اختیار کر جائیں گے ڈر جائیں گے اور حیبت زدہ حیبت زدہ اور حراسہ ہوں گے یعنی خوف و حراس پھیل جائے گا تب یہودہ کا ملک مصر کے لیے دہشتناک ہوگا تب یہودہ کا ملک مصر کے لیے دہشتناک ہوگا ہر ایک جس سے اس کا ذکر ہو خوف کھائے گا اس ارادہ کے سبب سے رب الافواج نے ان کے خلاف کر رکھا ہے اٹھارویں آئے تھے اس روز ملک مصر میں پانچ اس کا ہولڈ کرنا ہے اٹھارویں یہ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ نرم ہو جائیں گے نرم ہو جائیں گے تو کیونکہ جو یہودہ کی جو جودہ کی جو لینڈ ہے سرفراز یہ بہت سالوں سے جو تھی خاموشی میں تھی کیونکہ جو یہودی لوگ تھے وہ پوری دنیا میں تتر بتر ہو گئے تھے بکھر گئے تھے سکیٹر ہو چکے تھے نائنٹین فورٹی ایٹ کے بعد جو آئے ہیں وہاں اب وہ اتنے بحال ہے اسرائیل اتنا بحال ہے کہ جو ایجپٹ ہے جو دہشت مطلب ان کو ہے اسے وہ ڈرتے ہیں ٹیرر میں ہے لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں اور یہ خدا نے سوچ آور کیا ہے سفراز جو خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کی زمین تھی کیونکہ اس پہ قبضہ ہوا تو اب کیا ہے اب الٹا ہو گیا اب جو اسرائیل وہ سکون میں ہے اور اس کی دہشت آس پاس کے ملکوں پہ پڑی ہوئی ہے یہ ابھی ہم نے پڑا ہے پڑا ہے پڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ سوچ خدا نہیں کیا ہے کیونکہ ہزاروں سالوں سے جو یودہ کی جو جودہ کی یعنی کہ اسرائیل کی لینڈ تھی وہ ایک ایسی ایجپشن ایمپائر کہلیں یا میڈل لیس کی چھایا کے نیچے تھی ان کا جو تھا اس کے اوپر ان کو آکے لطارنا ان کو لے لینا ان کو ڈسٹروئی کرنا ایون ٹوڈے آج نوٹ جسٹ ان ساوڈی اریو برد ایون اٹلی جیسی موسکس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی سور ہے ان کو ختم کر دو ان کو مار دو میمری ٹی وی پہ آپ جا کر دیکھیں جو ان کا اپنا ہی لیبنیز کیا کہلے گا ایجپشن ٹی وی ہے میسر کا ایجپٹ کور ٹی وی اس پہ جا کے دیکھیں کیسے کھلے عام جو ٹی وی پہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ یہودیوں اتنی نفرت اتنی نفرت یہودیوں سے لیکن اب خدا ان کیا کہتا ہے خدا پیار کرتا ہے انسانوں سے وہ مذہب سے پیار نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ ہلا دیا اور کہہ دیا اور خدا یہ کہتا ہے کہ وہ دن آئے گا جب یہ پورے میڈلیس کا چھایا تھا ٹیڈیوں کی طرح چھایا ہوئے تھے اس لینڈ پہ جودہ لینڈ پہ لیکن آج اسی اسرائیل کا خوف ہے کیوں خوف ہے سفراز کیونکہ اس کے پاس سب سے بڑیہ ملٹری ہے آج اسرائیل کے پاس آج وہ وہ اتنے بخال ہیں آج ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے سفراز انہوں نے یہاں تک ہم نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے کہا امریکہ ساتھ دے نہ دے یورپ ساتھ دے نہ دے ہم جو ہے اپنی لڑائی ہم خود لڑیں گے اور جنگ لڑ سکتے ہیں تو یہ جو نبوت ہے یہ بھی پوری ہمارے سامنے دیکھو نظر آ رہی ہے کہ ہم اس وقت میں رہ رہے ہیں جو نبوت ہیں ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہیں جو پیشن گوئی ہیں ہمارے سامنے فلفل ہو رہی ہیں میرے تو راتوں کی نیند چلی گئی ہے یہ پڑھ پڑھ کے اور میری آنکھیں بھی سچی دکھنے لگی ہیں میں اتنا پڑھتی ہوں اتنا غور کرتی ہوں کہ واقعی وہ نبوتیں جس کے بارے میں لڑ جیسس خدا نے خود کہا تھا ہمارے ٹائم میں پوری ہو رہی ہیں کمال کی بات آنگے ایٹین ٹو ٹوئنٹی ٹو میں چلے ہم کیونکہ خدا اس مصر کو بچائے گا اب ہم اس بات پہیں لیکن کئی لوگ لیکن وہی ہے کہ سب سے پہلے وہ خود لڑ لڑ کے لڑ لڑ کے یہ نرم ہو جائیں گے بے حال ہو جائیں گے بے حال ہو جائیں گے اور اس لیے سولہ آئیت ہے یہ سائن ابھی کے جو صحیفہ میں سولہ آئیت انیس باب اور اس کی سولہ آئیت اس لیے کہ اتنے یہاں اکانومی ان کی ڈاؤن ہو جائے گی اور یہ لڑ لڑ کے آپس میں فرقہ واریت کی وجہ سے قبائل کی وجہ سے اور پولٹکس کی وجہ سے گروپس کی وجہ سے یہ لکھا ہے اس وقت رب الافواج کے ہاتھ چلانے سے جو وہ مصر پر چلائے گا مصری عورتوں کی ماند ہو جائیں گے اور حیبت زدہ اور حراسہ ہوں گے تب یہودہ کا ملک جو آج اسرائیل ہے یہودہ کا ملک مصر کے لیے دہشتناک ہوگا عزیز بہنوں یہ سات سو سال پہلے لکھیں گے پڑے پڑے آگے اچھا جی اٹھارہ آئیت چلتے اس روز ملک مصر میں پانچ شہر ہوں گے جو قینانی زبان بولیں گے ٹھیک ہے قینانی زبان بولیں گے اور رب الافواج کی قسم کھائیں گے ان میں سے ایک کا نام شہر آفتاب ہوگا کیونکہ جو کینان نائٹس جو تھے this was the land of the کینان نائٹس ٹھیک ہے نا کینان نائٹ یہاں بتبرست پہلے رہتے تھے کیونکہ جس پہ ہم نے مگیڈو وار لگنی ہے ابھی بھی وہاں جا کے دیکھیں کتنا بڑا ٹیمپل تھا جن کی یہ پوجہ کیا کر دیں this was basically all taken over by the Egyptian empire تو یہ سارا ان کے انڈر تھا اب اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ جو قینانیوں کی کینان نائٹس کے پہنچ پہنچ شہر قینانیوں کے ان میں تو وہاں کیا ہوگا قینانی بولی جائے گی پھر سے قینانی زبان بولیں گے اور رب الافواج کی قسم کھائیں گے کون سے رب الافواج یہاں وہاں خدا کی ان میں سے ہر ایک ان میں سے ایک کا نام شہر آفتاب ہوگا ایک شہر ان میں سے اتنے یعنی وہ خدا کی طرف جھک جائیں گے کہ ایک شہر کا نام شہر آفتاب ہوگا انیس آیت انیس وی آیت میں چلتے ہیں اس وقت ملک مصر کے وسط میں یعنی سینٹر میں خداوند کا ایک مذہبہ اور اس کی سرحد پر خداوند کا ایک ستون ہوگا اور وہ ملک مصر میں رب الافواج کے لیے نشان اور گواہ ہوگا اس لیے کہ وہ ستم گروں کے وہ ستم گروں کے ظلم سے خداوند سے فریاد کریں گے اور وہ ان کے لیے رہائی دینے والا اور ہامی بھیجے گا اور وہ ان کو رہائی دے گا یہ پروفیسی ہے اور خداوند اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا اور اس وقت مصری خداوند کو پہچانیں گے اور زبیحے اور حدیعہ گزرانیں گے ہاں وہ خداوند کے لیے منت مانیں گے جو ذکریہ چودہ باب میں ہم پڑھیں گے اور ادا کریں گے اور خداوند مصریوں کو مارے گا مارے گا اور شفاہ بکشے گا یہ جو ابھی ٹائم آ رہا ہے اور پھر شفاہ بکشے گا مصریوں کو شفاہ ملے گی شفاہ یہ نہیں کہ بیماری سے شفاہ رہائی ملے گی اور ذہنی شفاہ ملے گی اور روحانی شفاہ ملے گی سارے جواب ملے گی خداوند کی طرف وہ کیا کریں گے وہ خداوند کی طرف رجوع لائیں گے اور وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بکشے گا yes that's right because وہ اتنے پریس کیے جائیں گے وہ اتنا روئیں گے سفراز اتنا دکھ میں سے یہ گزریں گے کہ آخری وہ جو ہے نجات دنندہ کو پہچان لیں گے کیونکہ جو جو وہ سسٹم وہاں مصر میں نہیں رہا لیکن اصلی جو 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 فراون نے مانا تھا کہ آپ کا خدا جو ہے وہ پھر آئے گا وہ یہاوہ خدا ہے تئیسویں آت جو آپ نے ابھی رستہ دکھایا تھا اس کی آیت ہے جو یہ ہائیوے ہائیوے بننے والا یہ ہمارے پیچھے اس وقت مصر سے چونکہ ابھی ہائیوے بعد میں بنے گی جب تک وہ خدا کے پاس نہ آجائے صحیح بات آجائیں گے ایجپٹ آئے گا اور ادھر سے سریعہ آئے گا تو ان کا ہائیوے جو سریعہ کنان کا علاقہ بھی پھر کھل جائے گا بالکل تو یہ سارا جو مصر سے یہ دیکھ سکتے ہیں میپ پہ بہت پیارا لکھا ہے کہ سریعہ سے نا یہاں سے یہ ہائیوے بنے گا سفراز اور یہاں تک کہ بینجمن نیتن آو ان دی یہ ٹو تھاؤزن میں ٹین کچھ ایسے کر کے تھا ہمارے پاس تصویر ہے تو وہ جورڈن کے جو کنگ ہے عبداللہ تو ان کے ساتھ یہ دیکھیں انہوں نے ملاقات کیا اور انہوں نے بہت کچھ ڈسکس کیا کہ ہم اس طرح سے بنائیں کہ جورڈن سے جو ڈائریکٹ ٹرین کیونکہ یہ اسرائیل میں ٹرین نہیں ہے یو نو سو دی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ہائیوے بنے کہ جو ہے ہم آپس میں تعلق اچھے رکھیں یعنی ایک دوسرے کے نیبر ہیں پڑوسی ہیں تو پڑوسی ہیں جیسی محبت کریں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے کام آئے کیونکہ پانی کی شورٹیج وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے کھانے پین ایک شورٹیج یہ ساری جو ہے آپس میں سہولت بانڈ سکتے ہیں تو ایک یہ بہت بڑی پلان ہو رہی ہے اس میں دیکھتے ہیں بنجمن نیتنیاو دیکھ سکتے ہیں کہ دولا کے ساتھ جو ہے ان کی کافی بنتی ہے اور یہ کافی اسرائیل کو پسند بھی کرتے ہیں بیشہ کئی بار دوسروں کی باتوں میں آ کر جو ہے اٹیک کر دیتے ہیں لیکن اسرائیل ہمیشہ کہتا ہے بھی آپ اچھے نیبر کی طرح رہو کوئی لڑائی جگڑے کی یا اٹیک کرنے کی راکٹ سپینکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم بہت ساری باتوں کو سلجا سکتے ہیں کیونکہ یہودی زندگی سے پیار کرتے ہیں لیکن جو راکٹ سپینکتے ہیں وہ موت کو پیار کرتے ہیں تو اس لئے وہ دنیا کی اپنے ملک کی اپنے لوگوں کی بیوی بچوں کی کوئی پروار نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے اپنے لوگوں میں جا کر چھپ جاتے ہیں تو پھر بچارہ جو سارا الزام مار کے دوسروں کو چھپ جانا کہیں عورتوں اور بچوں میں تو پھر بعد میں جو تباہی ہونی نقصان ہونا ہے تو پھر الزام جو ہے اسرائیل پہ آتا ہے اسرائیل کی وجہ سے ساری دنیا کھڑی ہے لیکن دنیا کہتی ہے اسرائیل کی وجہ سے دنیا تباہ ہو رہی ہے لیکن جب میں بھی اس چپٹر کو جب پڑھتی تھی کہ یہ کیا ہے پروفیسی جو ایجیپٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کس طرح یہ خدا کے پاس آ سکتی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے لیکن جب ہم اس کی بیگراؤنڈ ہسٹری چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ کیا کنیکشن ہے اس کا جوڈیزم کے ساتھ اوکے اب یہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ بن رہا ہائیوے کے لیے اس کی میں پڑھ دیتا ہوں یہ تہیس آتا ہے یہ سایہ نبی کا صحیحفہ کتاب کہہ سکتے ہیں اس کو انیسوہ باب اور اس کی تہیس آتا اس وقت مصر سے یعنی آنے والے سمجھ سے جب ہی ابھی آپ نے عبداللہ کہیں گے عبداللہ کو دیکھا اور نتن یاہو کو دیکھا یہ وہ طریقہ کارون نے کہا یہاں سے ٹرین بھی ہو سکتی ہے یا پھر ہائیوے بھی ہو سکتی ایک بڑا موٹر بے بنایا جائے جیسے یورپ ایک ہو گیا تو یہ میڈلیس والے بھی جن جو ساتھ ساتھ کنٹری ہیں یہ دوسرے پہن رہ سکتے ہیں کیوں نہیں لیکن اب بھی ہوگا یہ کب دور ہوگا جب ییسو واپس آئیں گے جب یہ توبہ کر لیں گے ہم نے سولہ سے بائیس آئے تک یہ دیکھا کہ وہ نرم ہو جائیں گے اور پھر خدا یحوہ خدا کو مان لیں گے کہ ہاں بھی یہی ایک خدا ہے اور اس میں تئیسویں آیت ہے انیس باب تئیسویں آیت اس وقت مصر سے اسور تک ایک شارعہ ہوگی اور اسوری مصر میں آئیں گے یعنی ہائیوے ہوگی اور اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری اسور کو جائیں گے کیا بات ہے اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے یہ کیا ہوا مصری کوئی سوچ سکتا ہے مصر اسور کی لڑائی ہے بہت بڑی جنگ ہے یہ دونوں بڑی طاقتیں تھیں جو اسرائیل پہ جب ان کے جب چونکہ ہم اسرائیل کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو ان پر جو اٹیک ہوتے تھے اور یہ کچھ علاقوں کو یہ گھیر لیتے تھے کچھ علاقوں کو مصری جو بادشاہ تھے وہ گھیر لیتے تھے اسوری ہوتے ہیں مختلف تو یہ لڑائیاں اس میں دے پر سفرز ایسی بری لڑائی نہیں تھی جیسے آئیسس جیسے دہشت گرد ہیں جو وہ خون گرابہ کریں ایسی لڑائی کبھی بھی نہیں ہوئی ہے وہ تھی بادشاہوں کی لڑی لیکن آپ آئیسس کے ذریعے سے روج پہ چلی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے سفرز چھوٹی چھوٹی ایک پارٹی ہے پھر بٹھا دیے جاتے ہیں ایک ادھر سے اڑتا ہے پھر بٹھا دیا جاتا ہے اچھا 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 جو میکبیز کا ٹائم تھا یاد ہے جب ٹیمپل کو لیا تھا واپس ڈسٹرائی کے انہوں نے کر دیا تھا اپنا بودھ تو وہاں کا جو ہائی پریستہ اونیس دی فورت جو تھا اس کو زبردستی ایجپٹ لے گئے تھے وہاں بھی جا کے جو مصری لوگ تھے انہوں نے کہا ایسا ہی مندر بنواؤ جیسا جیسا جیروسلم میں ہے تو وہ ہاں جی اس کے انشن ڈروینز اب دیکھیں ایجپٹ میں ہے کہ یہ جو ایک پریست تھا جو تھا ہائی پریست تھا اس سے کیسے انہوں نے جو تھا زبردستی ٹیمپل بنوایا اس جگہ پہ یہ وہ جگہ ابھی تک ہے اس جگہ پہ تھا اس پہ سلیمان کا جو مندر تھا جو بنایا تھا بہت شورت تھی انہوں نے کہا تو ادھر آکے اس کو زبردستی لے گئے یہ سیری میں لے جاتے تھے لوگوں کو تو ہائی پریست کو بھی لے گئے تو اس جگہ پہ انہوں نے ایک ٹیمپل بنوایا وہاں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تھا اس پہ ہو سکتا ہے یہ نبو جو پوری ہو کیونکہ وہاں کی جو سورج دیوتا کو مانتے ہیں اس کے نام سے جو سٹی تھی اس کا نام ہے ہیلیو ہیلیو پولیس ٹھیک ہے ہیلیو پولیس یہ جو تھی یہ جو تھی یہ جب ایریکٹ کی تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جب تھے آپریشن میں تھے جب بہت دکھی تھے تو انہوں نے کہا کہ جروسلم جیسا مندر یہاں بھی بناو کے ہو سکتا ہے کہ خدا یہاں پہ آ کے ہم پہ رحم کر دے کیا تھا یہ ایک ڈبوت ہے جو ایکشلی مسائیہ جب آئے گا انہیں بچانے کے لیے تو وہ فلفل ہوگی اور کیسے نا ابلیس نے ٹویسٹ کر کے ان لوگوں کو کچھ اور ہی بتایا ہے کہ جب مسائیہ آئے گا وہ کیا کرے گا ان کا ہی ہمشکل ہو جائے ایسا نہیں ہوگا تو میرے لیے یہ بڑی بات مشکل لگتی تھی کہ ایجپٹ کس طرح خدا کے پاس واپس آئے گا لیکن اب جب ہم تھوڑا سٹڈی کرتے ہیں سارے ایبیڈنس ملتے ہیں سکرپچرز ملتے ہیں کہ جو بات کو ٹویسٹ کیا جب مسائیہ آئے گا ان کو بچانے کے لیے نہیں وہ مائٹی ون کا جو آلٹرینو نے لگایا تھا سفراز اس چوتھا جو تھا کیا کہتے ہیں اونیس جو پریسٹ تھا اسے کہا بھی ٹیمپل بنوایا تو وہاں ان کی دل میں تھا کہ خدا کو ہم پالے سچے خدا کو پالے ان کی جستجوتھی بہت سارے لوگ ہیں جو سچ مچ خدا سے ملنا چاہتے ہیں جو سچ مچ خدا کو جاننا چاہتے ہیں لیکن یہاں بھی جو ہے وہ مسائیہ جو بچانے والا ہے دوسروں کی جان لینے والا نہیں آئیسیس کا ساتھ دینے والا نہیں بلکہ وہ رحم اور پیار اور اتمنان کا شہزاد ہے وہ جب آئے گا میکبیس کے ٹائم میں یہ ہوا تو آپ جو سیویر کا جو بات ہم کرتے ہیں بکیس بھی گوٹ فیو منٹس لیفت کیونکہ بہت سارا کچھ کہنے کو سفراز بھی کہنا چاہتے ہیں لیکن وہ جو دن جلد آ رہے ہیں اس سے ہم کیا دیکھتے ہیں سفراز جب یہ ٹیمپل کی اتنی آرزورن رکھے اور بنوا بھی لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یسو بہت جلد آنے والے ہیں یہ جو نشان جو آج ہم نے دیکھے ہیں کہ مصر میں جو کچھ ہوا اور اس کی ہسٹری کو ہم نے دیکھا خدا نے تمام بتوں کو مار بغیا تو جو مصری لوگ ہیں وہ جان دے ہیں کہ یہودیوں کے خدا کی کیا طاقت اور قوت ہے یاوے اس کی کیا قوت ہے اسی نے جو ہے صرف کسی دنیا کے مذہب نے نہیں کہا میں اپنا بیٹا بھیجتا ہوں لو میرے بیٹے کو قبول کرو یا نہ کرو لیکن دکھایا خدا نے دنیا کو بنایا دنیا کو پیار دکھایا اور اپنا بیٹا بھیجا اور یہ جو نبوت ہے کب فل فل ہوگی خدا اند کہتے ہیں کہ میری دعا ہے خدا اند کے ہمارے رہتے رہتے فل فل ہو جائے ہو گئی پیم چوبیس آیت میں ہو گئی ہے ہاں جی پڑھ دیں جلد سے چوبیس آیت پڑھتا ہوں انہی سباب چوبیس آیت ہمارے پر صرف دو میلٹ ہے تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور روح زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا کیونکہ رب الافواج ان کو برکت بخشے گا اور فرمائے گا مبارک ہو مصر میری امت اسور میرے ہاتھ کی سنت اور اسرائیل میری مراث ٹائٹل ان کو دیے جائیں گے اسور کو الگ ٹائٹل ہے مصر کو اپنا ٹائٹل اور اسرائیل کو میری مراث اور یہ یہاں ایک بہت بڑا ایک بڑا کنیو جس سیڈ میری مراس کبھی خدا نے مصریوں کو کسی خدا نے کہا ہے کہ تم میری مراس ہو نہیں کسی کو تو خدا ان سے پیار کرتا کہتا ہے he calls them he addresses them and he says they are my people Egyptians are my people میرے میرے لوگ ہیں تو اس لئے خدا کہتا ہے میں تمہیں ہر طرح کے ڈکٹیٹر سے ہر طرح کے انٹی کرائیس سے ہر طرح کی بری قوت سے میں تمہیں چھوڑا کر لاؤں گا کیونکہ یہ میرے ہاتھوں کا کام ہے خدا کہتا ہے کیونکہ میں تمہارا خدا ایسے ہیں ایک اٹھارا پڑھ دے لاسٹ and we will finish with that تو کیا کہتے ہیں یہ ساری جو ہم نے جو ریڈنگ لی ہے جتنے بھی پیسیجز ہم نے دیکھیں if you look at the prophecy of ایزایہ چپٹر نائنٹین اس بھی آپ کو ایجپٹ کے لیے اس کی جو بیگراؤنڈ آپ کو ملے گی اس کا فیوچر ملے گا ہر چیز آپ اپنے اون ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں اسی لیے خدا کا بندہ جو پول ہے وہ بھی ہاتھ جوڑ کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس امید ہے کس میں ہے وہ سب کو بلاتا ہے سفرز پڑھنا پڑے گا آپ کو افسیان ایک اور اٹھارا اور اس پیسیج میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداون جو ہے ایجپٹ کو اپنے پاس لے کے آئے گا کیونکہ خدا اپنا فضل انہیں دکھائے گا برے لوگوں سے چھڑائے گا خدا کا گریس یعنی کہ ان کے ہوگا یسو کے ذریعے گریس ہوگا فضل ہوگا اور وہ لوگوں کی زبان کو بدل دے گا اور وہ کیا کرے گا خداون کہتا ہے ان کو اپنی ہولی سروس کے لئے استعمال کرے گا اور ان کو اپنے جو حقوق ہے جو اپنے کمینڈمنٹس ہے وہ انہیں سکھائے گا وہ انہیں دعا کرنا سکھائے گا وہ انہیں بتائے گا تمہیں انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور وہ جو دکھی ہیں خداون نے وہ برکت دے گا اور ایک اچھا انسان بنائے گا خداون کہتا ہے میں اپنے فضل سے انہیں برکت دوں گا تاکہ وہ دوسروں کو برکت دے سکے یہ ہی خدا کے روح کے پھل ہیں کوئی شک افسیوں کی کتاب نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے افسیوں چپٹر وان ورس ایٹھین اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم معلوم ہو تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی مراز کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے اس کی مراز کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے آمین آمین گوڈ بلیس یو بہت برکت پائی ہم نے آج کے ساری باتوں کو دیکھ کر میں آپ سے ریکویس کروں گی یسائی نبی کا صحیفہ چپٹر نائنٹین کو طورلی پڑھیں اور آپ کے پاس مصر کے لیے ایجپٹ کے لیے کیسی پلانز گوڈ بلیس یو ڈو فر چینل آپ نے لیے ہم سب کے لیے دعا کرتے رہیں گوڈ بلیس یو بہت نزدیک ہے جب یسو ہم تارے پاس آنے والے ہیں آمین آمین جیم سکین